اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سیدہ جبین رہا ہے تمام حمد و سنہ اس پروردگار عالم کے لیے جو لائکے حمد و سنہ ہیں اور تمام حمد و سنہ اس پروردگار عالم کے لیے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا ابتتائیہ قرار دیا اللہ کو درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب میراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے کیونکہ خود پروردگار عالم نے اس مقدس رات کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ انہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کرائیں اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو میراج کا نام دیا گیا یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض سے عرش پر تشریف لے گئے بس حکم پروردگار ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کی خندت میں حاضر ہوئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانے کعبہ تشریف لائے پھر وہاں سے مسجد اقصہ تشریف لے گئے اور پھر مسجد اقصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا کہ جب آپ صدرت المنتحہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرص کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا آگے کا سفر ہمارے پیارے نبی نے اکیلے ہی تیہ فرمایا کہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو بہت سے مقامات بھی دکھائے گئے پرشتوں سے ملاقات کرائی گئی اس رات آپ کو جنت اور دوزک بھی دکھائے گئے اور آپ نے ترہاں ترہاں کی سزا میں مبتلا لوگوں کو دیکھا اور اس رات امت محمدی کو پانچوں نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہم با وسیلہ رسول خدا اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما اور ہمیں سرات مستقیم پر چلا اور ہمیں نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق انعیت فرما اللہی آمین